ارب تجارت سے وابستہ زیادہ تر ارب تجارت سے وابستہ تھے ارب تاجروں نے اسلام کی عمد سے پہلے ہی جنوبی ایشیا کے لوگوں سے تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے مسلمان، بلوشستان، سندھ، گجرات، کٹھیاوار، کالی کٹ اور راست کماری کے ساحلوں پر جاتے تھے جہاں سے وہ تجارتی مقاست کے لیے لنکا، موجدہ سری لنکا، بھرما اور دیگر مشرقی ممالک جاتے تھے ان ریاستوں میں بہت سے عرب آباد ہوئے اس وقت اسلامی سلطنت ایک مضبوط طاقت تھی اور پورے جزیرہ نمہ عرب اور اس کے پروسی میں مالک میں پہلی ہوئی تھی دنیا کے ار بادشاہ کی خواہش تھی کہ وہ خلیپہ اسلام سے دوستی کرے لنکا کے راجہ نے ایک بہری بیڑے کے ذریعے خلیپہ اسلام کو کچھ قیمتی طائب پیجے اسی بہری بیڑے میں اچ کے لیے مکہ جانے والے کچھ عرب آزمین بھی سوار تھے بہری بیڑے میں عرب تاجروں کی چند بیوہ اور یتیم بچے بھی تھے جن کے شوہر اور باپ بلترتیب لنکا میں پوت ہو چکے تھے جب یہ بہری بیڑا دیبل کی مشہور بندرگاہ کے قریب پہنچا تو اس پر کزاکوں نے عملہ کر کے لوٹ لیا جنہوں نے بچوں اور مردوں کو قید کر لیا اس واقعے سے پہلے بھی اس بندرگاہ پر بہت سے تاجر لوٹ مار کا نشانہ بن چکے ہیں لیکن اس بار خواتین اور بچوں کو قیدی بنانے کی ریپورٹ میں عجاج بن یوسف کو مشتہل کر دیا اس نے سندھ کے اکمران راجہ دائر کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا تمہارے کزاکوں نے امارے بیڑے کو لوٹ لیا ہے اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا ہے اس نے لوٹے ہوئے مال کی واپسی کے ساتھ ساتھ عورتوں اور بچوں کی فوری ریای کا بطالبہ کیا اس خط کے جواب میں راجہ دائر نے جواب دیا میرا ان کزاکوں پر کوئی اختیار نہیں ہے عجاج بن یوسف نے پیسلہ کیا کہ راجہ دائر کو سزا دی جائے اور عورتوں کو بازیاب کیا جائے عجاج بن یوسف نے اس وقت کے خلیپہ ولید بن عبد المالک سے راجہ دائر پر عملہ کرنے کی اجازت اصل کی عجاج بن یوسف نے اپنے بطیجے اور داماد اماد الدین محمد بن قاسم کو سن پتہ کرنے کے لئے بیجا اس وقت محمد بن قاسم کی عمر سترہ سال تھی وہ ایک اکنین اور بہدر نوجوان تھا پوجھ میں بارہ آزار مجاہدین تھے جن کے ساتھ تین آزار اونٹ آگ بڑکانے کے لئے تیر اور باری پتر پینکنے کے لئے منجنیک تھے مسلم اپواج موجدہ بلوجستان کے علاقے مکران کے راستے سن میں داخل ہوئے اور سات سو بارہ میں دیبل کا محصرہ کر لیا دیبل سن کی ایک مشہور بندرگاہ تھی جو موجدہ کراچی سے بارہ کلومیٹر کے پاسلے پر واقع ہے ان دنوں یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جو تجارت، سکاپت اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز تھا شہر کے گوست میں ایک مندر تھا کلے کے اوپر ایک سرخ رنگ کا جھنڈہ لہرا رہا تھا جس کے بارے میں اندو کا پختہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈہ لہراتا رہے گا کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا محمد بن قاسم نے اپنے پوجو کو اکم دیا کہ وہ اپنے سب سے بڑے منجنیک الاروس سے جھنڈے کو مارے ان دنوں منجنیک کی مدد سے بڑے بڑے پتر پینکے جاتے تھے ایک بڑا پتر جھنڈے پر لگا اور وہ نیچے گرا اس نے اندو کا اوصلہ پست کر دیا کسی حصنا میں عرب مسلمان کلے میں گھس آئے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا محمد بن قاسم کے اس نے سلوک کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا راجہ دائر سے جنگ دیبل کی پتہ کے بعد مسلمانوں کی اوصلے بہت بلند ہو گئے اب مسلمان اور راجہ دائر کی پوجے امنے سامنے تھی جس سے دشمن کے اپواج میں اپرہ تپری پھیل گئی ان کے آتیوں نے اپنے ہی سپائیوں کو رون ڈالا راجہ دائر اپنے کہی جرنیلو اور رشتہ دارو سمیت مارا گیا ملتان بھی راجہ دائر کی ریاست کا حصہ تھا یہ تجارت کا بڑا مرکز تھا ملتان کا وکمران راجہ دائر کا چچزاد بائی تھا وہ دو ماہ تک مسلم اپواج سے لڑتا رہا اور بلا خیر پرار ہو گیا محمد بن قاسم نے سب کے لئے عام ماپی کا اعلان کیا ملتان کو پتہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم کو بہت سا مال غنیمت ملا اس کا بڑا عیسیٰ سپائیوں میں تقسیم کر دیا گیا اور باقی کو دبل کے راستے عراق پیج دیا گیا محمد بن قاسم کی پتوات کے بعد ورسغیر میں اسلام تھیزی سے پہلا عربوں نے مذہبی ازادی سخاوت رواداری اس نے سلوک انصاب اور محبت کی ایسی مثالیں قائم کی جن کی مثال تاریخ انسانی میں شاید ای ملے اس کے نتیجے میں بہت سے برامنوں اور بدمت کے ماننے والوں نے اسلام قبول کیا سن کی پتہ سے لوگوں نے تہذیب اور اخلاق کا سبق سیکھا بہت سے عالم دین تاجر اور سنتکار عرب سے آئے اور سن میں آباد ہوئے عرب زراد کے میدان میں کافی ترقی آفتہ تھے جس کی وجہ سے پسلو کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہوا اور لوگ خوشحال انہیں لگے محمد بن قاسم صرف تین سال سن میں رہا اس نے اپنے پتہات جاری رکھنے کا ارادہ کیا لیکن سات سو چودہ میں اجاج بن یسپ کا انتقال ہو گیا اور سات سو پندرہ میں سلیمان بن عبد المالک تخت نشیب ہوا جو اجاج بن یسپ کا عریب تھا خلپہ کے عکم پر محمد بن قاسم کو سن میں قریبتار کر کے عراق لائے گیا جہاں سن کا یہ پاتے قید تنہائی میں انتقال کر گیا